بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو کلام اللہ کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرے اور ان سے تدبر اور تفکر کو کام ملائے جو اپنے نفس کا مطی ہو جاتا ہے یعنی فرما بردار ہو جاتا ہے اس کے لئے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے جو شخص اپنی آپ کو بلند مرتبہ کہلوانا پسند کرے نگاہی حق سے گر جاتا ہے اس نے خلق یہ ہے کہ خلقت تجھ سے راجی محض گمان پر کسی سے علہد کی اختیار مت کرو بغیر آداب کے یعنی ناراضگی کے کسی کی صحبت مت چھوڑو اس شخص سے بچو جو باعثت ہو کر مجلس میں بیٹھے اور بے عزت ہو کر نکالا جائے عشقی حقیقی تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو تیز کرتے ہیں حق پر چلنے والے کا باؤں شیطان کے سینہ پر ہوتا ہے علم کی مثال سمندر جیسی ہے حق اتنا ہی خرچ کرو کم نہ ہوگا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے اور اس کا بدن آرام سے رہے اور رنج و غم میں ڈالنے والے کلام کہ سننے سے بچا رہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں سے الگ دھلگ ہو جائے اس لیے کہ یہ زمانہ غزلت اور وحدت کا ہے سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر غالب آ جاؤ اور جو شخص اپنے نفس کی تعدیب سے آجز ہے تو پھر اپنے غیر کی تعدیب سے بدرجہ اولہ آجز ہوگا تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی علامت ہیں لہو اور لاحب کی قسرت یعنی عیش و عشرت کی قسرت ہنسی مزاق اور غیبت و شکایت موسیقی موسیقی